ٹھیک ہے میں سمجھ گئے آپ کے بات سب سے پہلے تو کہ آپ کی یہ سیچویشن ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمایا آپ کے لئے یہ ایک ڈاکٹر ہیں لاہور سے بول رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کسی لڑکے نے کچھ حرصہ پہلے کانٹیک کیا تھا اور یہ نہیں اس سے کرنا چاہ رہی تھی رابطات سب کچھ پسند بھی نہیں کر رہی تھی شروع میں لیکن اس نے بہت زیادہ ان کو منایا اور پھر شادی وغیرہ تک کی بات چلی تو لیکن اب آکے کچھ عرصے کے بعد اس نے خامخواہ لڑائی کرنا شروع کر دیا اور بعد بعد میں کہتا ہے کہ ہم نہیں میں نے تمہارے ساتھ نہیں چلنا تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اب میں بھی اتنی اموشنلی ٹیشٹ ہوگی ہوں مجھے بھی ایکسپیکٹیشن ہے ایک ہوپ لگا لی کہ ساری ہوتا ہے بندہ سو چیزیں سوچتا ہے کہ ساری عمر ساتھ گزاریں گے اچھی زندگی گزاریں گے سب کچھ میں سمجھ گیا میں بتاتا ہوں جی بیٹا میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے گا تو پھر اب وہ اموشنلی بندہ ڈسٹر ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سیچویشن سے میں کیسے باہر نکلوں اول تو وہ یہی چاہتی ہیں کہ میرا اسی کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے جب ظاہر ہے بندے کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو وہ پھر لوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی سوری سیچویشن ہوتی ہے بہت پینفل سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ بالکل سنسیرلی پیار کرتے ہوں اور دوسری سائیڈ سے وہ بے وفائی والی سیچویشن ہوتا ہے تو وہ ایسا ہارٹ بریک ہوتا ہے کہ ایک کوٹ میں پڑھا تھا کعبہ کے ایک صحابی تھے انہوں نے کعبہ کی طرف دیکھے ایک دن کہا کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے لیکن ایک مومن کی دل کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے کعبہ یعنی اللہ کی شان بہت بڑی ہے کعبہ تو پتھروں سے بناوا ایک نشان ہے ایک پوائنٹ ہے جس طرف ہم اڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کا گھر ہے مومن کے دل میں جو اللہ بستا ہے نا مومن جو اللہ سے پیار ہوتا ہے اس کی حرمت اس کعبے سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ جس نے کسی کا اس طرح سے بلا وجہ دل توڑا یا جھوٹ بول کر یا ایموشنلی کسی کو اس طرح اس طرح بلیک میل کیا یا یوز کر کے سکرائپ کر دیا تو سب سے پہلے تو وہ اللہ کے ہاں اپنا حشر دیکھ لے کہ اس کو بہت سخت معاملہ ہوگا اس کا آخرت میں اس کو بہت سخت اس کا جواب دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا آشر کے میدان میں کہ بتاؤ تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی الفاظ قرآن میں بتائے ہیں لیکن بعض وقت آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے حق میں اچھی ہوتی ہے تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا تو فرض کریں شادی ہو جاتی اور اس کے بعد وہ ایسی سیچویشن کرتا اور بعد میں وہ بے وفائی کرتا یا کوئی اس طرح کی سیچویشن کرتا تو پھر اس سے آؤٹ نکلنا تو اور ہی مشکل تھا تو اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ وہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا نہیں ہے اس کو اس کو کریو کریں فردر کے نہ کریں کیا کریں تو شکر الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس ساری سیچویشن کو ہنڈل کر سکتے ہیں اور وہ ٹول یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں استخارہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھل بدل دیتا ہے جیسے بھی آپ کو بہت پیار ہو رہا ہے بہت ایکسپیکٹیشن ہے اس سے آپ اس کو لوز نہیں کرنا چاہ رہی جب آپ استخارہ کریں گی اور کرتی رہیں گی تو اگر تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو یہ پیار قائم رہے گا بلکہ بڑھ جائے گا لیکن اگر وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوا تو آپ کے لئے اس انگزائیٹی سے اس دپریشن سے اور اس کو لوز کرنے کا جو ایک خوف ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل ہستہ ہستہ باہر نکال لے گا you would feel the way that's best for you ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے بات ہاں استخارے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے جو ترجمہ ہے نا جو مسنون استخارہ ہے اس سے یہ بنتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے اگر نہیں بہتر تو اس کو مجھ سے اور اس چیز مجھے اس چیز سے ہٹا دے وَقْدُرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْسُكَانَ اَسُمْعَ عَرْزِنِي بِ یہ بہت پیارے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد نا جو بھی میرے حق میں بیسٹ ہے وہ کر دے سمع عَرْزِنِي بِ اور میرا دل اس پہ راضی کر دے کہ whatever would be the best for you your heart will also crave the same thing ٹھیک ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے کچھ ہو بس آپ نے یہ استخارے کی دعا کرنے یا روز ایک دفعہ کر لیں ٹھیک ہے اور استخارے کی دعا ابھی آپ ینگ اینڈ میریڈ پہ کریں میسج اور یہ آپ کو بھیج دیتے ہیں استخارے کی دعا ٹھیک ہے عبداللہ proper طریقہ وہ سب عبداللہ آپ کو بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان پہ میسج کریں تو آپ نے ڈیلی ایک دفعہ استخارہ کر لینا ہے بہتر ہے کہ عشاء کے وقت ویسے کسی بھی ٹائم کر سکتے لیکن عشاء کے بعد جب آپ بالکل ریلیکس ہوں اپنے کام وغیرہ سے آپ اور اللہ ہوں اللہ سے دفعہ پڑھ کے باتیں کریں کل پرسوں کی باتیں میں اپنی بیٹی سے کہا کہ اس نے کہا کہ کیا کرتے ہیں سجدے میں کیا پڑھتے ہیں ہم کہیں پہ تھے تو اس نے کہا یہاں کیا کرتے ہیں وہ نماز کی جگہ تھوڑی سی بنی ہوئی تھی تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں کہتی ہے اور کیا کرتے ہیں میں نے کہا سجدہ کرتے ہیں تو اس نے سجدہ کیا میں نے کہا سجدہ میں کیا پڑھا ہے آپ نے تو کہتی ہے کہ سبحان ربی اللہ پڑھا ہے تو میں نے کہا آپ مسجد میں یا نماز والی جگہ میں اللہ سے باتیں بھی کر سکتے ہیں تو اب وہ کہتی ہے کیا بات کروں تو میں نے کہا اردو میں کچھ بھی بات کر لو تو کہتی ہے کہ اللہ کو اردو تھوڑی آتی ہے تو میں نے کہا اللہ نے ساری زبانیں بنائی ہیں اللہ کو اردو بھی آتی ہے سب کچھ آتی ہے اللہ نے تو ہمیں اردو سکھائی ہے تو پھر وہ فوراں سمجھ گئی نا اور پھر اس نے دوبارہ سجدہ کی اور جو بھی اللہ سے بات کی اس نے کہا آپ جائیں پھر میں کروں گی اس نے کوئی پرسنل باتیں کی اللہ سے تو آپ نے بھی ایسی کرنا ہے اللہ کو اردو بھی آتی ہے اللہ کو انگلیش بھی آتی ہے پشتو بھی آتی ہے اور اللہ کو love language ہم سے زیادہ آتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا ہمیں بہت پیار ہو رہا ہے تو وہ پتہ نہیں اللہ سمجھ بھی رہا ہوگا یا نہیں اللہ نے نہیں تو پیار بنایا اللہ نہیں دل بنایا he invented all this اور he knows کہ یہ پیار ہوتا کیا ہے تو وہ love language اللہ وہ سمجھتا ہے اور یہ love language میں جو آنسوں نکلتے ہیں اس love language میں جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اللہ بہت سنتا ہے اور وہ مانتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے قبول بھی کرتا ہے تو اس love language میں اللہ سے بات کریں عشاء کے بعد کر لیں جب بھی کریں سوتے وقت کر لیں صبح کر لیں جب آپ ریلیکس فیل کریں اور پھر اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیں اور انشاءاللہ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ کا یہ problem اگر anxiety repression جو بھی ہو رہا ہے either he will come or you will let him go from your heart as well انشاءاللہ میں آپ سے request کروں گا کہ آپ awes نصیر academy پہ جائیں اور full course لیں اور پورا topic detail کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر quizzes وغیرہ بھی موجود ہیں self-paced learning ہے آپ جب چاہیں class لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی speed کے ساتھ آپ جو detail lectures ہیں ان کو لیں اور اس topic کو پورا detail میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آسکے آپ نے جانا ہے awes nصیر dot com slash academy کے اوپر awes nصیر dot com slash academy یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل free ہیں ان کی کوئی cost نہیں ہے ان کو courses کی فارم میں publish کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک detailed organized way میں present کیا جا سکے اور آپ ایک پورے topic کو detail کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو courses کے فارم میں publish کیا گیا ہے otherwise سارا content بلکل free ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر academy پہ موسیقی موسیقی